السلام علیکم خبرے ٹی وی ڈارٹ نیٹ کے ساتھ میں ہم زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناوی کرزہ حاصل کرنا اگر انسان جب مشکل وقت میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو کرز لے کر اس مشکل وقت سے نکلا جائے جب پیسے ہوں گے چلو کرز آہستہ اتر جائے گا یہ آسان اقساط پر کرزہ ادا کیا جائے گا بہت سارے بینکز کرزہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں سے کرزہ دیا جاتا ہے لیکن اب پاکستان نے جیسے آئیٹی میں ترقی کی ہے تو کرزہ دینے میں بھی ترقی کر لی ہے کہ کرزے کے لیے بھی مختلف ایپس جو ہیں لاؤنج کی گئی ہیں جن ایپس کے ذریعے جو ہے آپ کو کرزہ فراہم کیا جاتا ہے ان ایپس کا ذکر کریں گے وہ کون کون سی ایپس ہیں کہ کس طرح آپ کو کرزہ ملتا ہے اور جب آپ کرزہ ان سے حاصل کر لیتے ہیں تو زندگی کتنی مشکل آپ اپنی بنا لیتے ہیں اور ایپس وادوں کو کتنا فائدہ آپ سے ہوتا ہے سب سے پہلے تو بات کریں گے بروقت ایپ ہے ایزی لون ہے پی کے لون ہے فوری کرزہ ہے ہائی کیش ہے یعنی کہ اس طرح کے اور بہت ساری ایپس ہیں جو آپ کو کرزہ فراہم کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کی مشکل جو ہے آسان ہو جائے گی صرف اس ایپ کو انسٹال کرنے کی دیر ہے سب سے پہلے انسٹال پر آتے ہیں جب آپ پلے سٹور پر جا کر اس ایپ کو انسٹال کرتے ہیں تو انسٹال کرنے کے ساتھ اس پر آپشن آتا ہے allow کر دیتے ہیں آپ اپنی گیلری بھی اپنے کونٹیکٹ لسٹ بھی آپ کے پرائیویٹ ڈیٹا تک اس بندے کی ایپ والوں کی رسائی حاصل ہوتی ہے جیسے بروقت کے اگر آپ نے ایپ انسٹال کی ہے وہ بروقت والے آپ کے کونٹیکٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا بھی ہیک کر سکتے ہیں آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے ایپ انسٹال کی یہ تو آپ کے ساتھ ہو گیا کہ آپ کا ڈیٹا ان کے پاس سلا جاتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ کو ڈران دھمکا سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ کرزہ حاصل کر لیتے ہیں ان ایپس کے ذریعے اور سوچتے ہیں کہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی کرزہ حاصل کر لیا ہے خر بیٹھے ہی کرزہ مل گیا ہے تو جیسے ہی کرزہ حاصل کرتے ہیں اگر آپ نے دس ہزار یا پندرہ ہزار کا کرز لیا ہے تو اس پر جو ہے تین ہزار آپ کو چارجز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد مطلب جتنی دن آپ لیٹ کرتے جائیں گے اتنا آپ کو سود وہ ڈالتے جائیں گے کہ سودی نظام جو ہمارے اسلام میں بھی منع ہے کہ سود جس ملک میں آ جاتا ہے وہ ملک برباد ہو جاتا ہے سود کا پیسہ حرام ہوتا ہے جس گھر میں سود ہوتا ہے یہ جو لوگ سود کے ذریعے کرز لیتے ہیں تو ان کے کاروبار بھی حرام ہے پیسے میں برکت نہیں ہوتی ہے سود لینے والا بھی جہنمی ہے سود دینے والا بھی جہنمی ہے لیکن تمام باتوں کو بلائے تاک رکھتے ہوئے آپ کو ہر ماہ دس ہزار پر تین ہزار پڑھنا شروع ہو جاتا ہے سود اسی طرح اگر آپ نے بیس پچیس ہزار کا کرز لیا ہے تو آپ کو دس بارہ ہزار اس پر چارجز پڑھتے ہیں ان کے جتنا آپ کرزہ بڑھاتے جائیں گے اتنے ان کے چارجز بڑھتے جائیں گے یعنی کہ آپ کی مشکل آسان کرنے کی بجائے آپ کی مشکل میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے یہ تو ہو گیا آپ کو سود دوسری بات ہی کہ جب آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے پھر جب آپ کرزہ نہیں دے پاتے پھر آپ کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کی تصاویر تک رسائی ان پر ہوتی ہے کسی بھی طرح کہ آپ کی تصاویر ہوں جیسی مرضی ہوں وہ ہیک کر سکتا ہے آپ کی مبائل کو لیگ کر سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا کونٹیکٹ لسٹ آپ کا پورا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے پھر آپ کی کونٹیکٹ لسٹ پر بھی نرابطہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے ایک کو اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے دوسرا آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور اس میں جب بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں جسٹرڈ کرنے والوں میں بھی نہیں دیکھا کہ اگر یہ ایک ریجسٹرڈ ہو رہی ہے کرزہ دیا جا رہا ہے پاکستان میں تو کن شرائط پر دیا جا رہا ہے کوئی ایسی شرائط تو نہیں ہے کہیں یہ لوگوں کی زندگیہ مشکل تو نہیں کرے لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا چیک انڈ بیلس نہیں ہوتا ہے ادارے کہیں بھی ایسی چیزوں پر نظر نہیں رکھتے بلکہ ان مافیاز کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمارا علاقے کو کوئی ایم پی اے ایم اے نہیں ہے اس طرح کے کوئی اور بڑا بندہ سرکار اس میں انوال ہوتا ہے جس کے ذریعے پورا پورا فراد کرتے ہیں آپ شکایت پر جتنی مرڈیسٹرڈ کرالیں ایف آئی آر دلچ کرالیں آپ کو وہ بندہ نہیں ملے گا تو برحال اس پر جو ہے نوٹس لینا چاہیے یہ کرزے والی جو ایپس ہیں روز بار روز بڑھتی جائیں اور زیادہ ایک نئے نام سے ایپ آتی ہے وہ اس سے زیادہ آپ کو سستہ اوفر کرتی ہے اور ایک دفعہ آپ کرزہ لے کے آپ کے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے نہ صرف پیسے دین آپ کے لئے عذاب بن جاتا ہے بلکہ اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اپنا ڈیٹا اسے دے چکے ہوتے ہیں سب سے قیمتی چیز آپ کے مبائل میں آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کو مبائل گھوم ہو جاتا ہے مبائل گھوم ہونے کی آپ کو ٹیمچن نہیں ہوتی کہ مبائل چلیں اور بھی لے لیا جائے گا ٹیمچن ہوتی ہے اس ڈیٹا کی ہوتی کہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے پرائیوٹ چیزیں میری کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے میرے کانٹیکٹ نمبر نہ کسی کے پاس چلے جائیں تو یہی حال یہ ایپس والے کر رہے ہیں کہ جیسے آپ انسٹال کرتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ پاؤنس اٹھنا کے ان کو دے دیتے ہیں وہ جو مردی کریں آپ کے ساتھ تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے فراڈ یہ جو ہے پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی زندگی اور بہت مشکل ہے بہت طرح یہ فراڈ ہو رہے ہیں پاکستان میں لیکن ایک اور یہ نیا طریقہ فراڈ کا نکال لیا ہے کہ اگر اور جو کرز لینے والے ہیں وہ بھی دو منٹ کے لیے سوچیں اگر آپ کی اردگرد کے والے کے ساتھ ہو گئے اس کے ایکسپینینس سے سونیں اور اس کے علاوہ نیچ سے سرچ کریں یہ ایپس کا بیک گراؤنڈ کہہ یہ ایپس کین شرائط پر دیتی ہیں نہ کہ جب آپ کرزہ لے لیں پھر آپ کو بلیک میل کیا جائے برایا جائے پھر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ کسی پاس شکایت بھی لے کے جائیں گے تو سامنے والا یہی کہے گا کہ آپ نے کرز لیا ہے آپ نے دینا تو ہے نا اور آپ نے کرز اتنی مشکل چلیا ہوتا ہے آپ پانچ ہزار پر تین ہزار اگر سود دیں گے ہر مینے وہ بڑھتا چلا جائے گا تو یہ ظاہر آپ کے لئے اور پریشانی کا باعث بنے گا تو برحال جو مطلقہ اداریں جسٹرڈ کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی آنکھیں کھول کر جو ہے دماغ کھول کر اور آنکھیں جو ہے آپ لوگ بند کر لیتے ہیں جب آپ کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ چلے چند ہزار میں کمپنی جسٹرڈ ہو رہی ہے ہم میں کیا جو مردی کرنے والوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو جسٹرڈ کر رہے ہیں وہ مارکٹ میں کیا کام کرنے جا رہے ہیں لوگوں کے لئے کتنا فائدہ ہے اس کا کتنا نقصان ہے تو شاید لیکن پاکستانی معاشرہ اتنا بے ہی سو چکا ہے کہ ہم کسی کے فائدے کا نہیں سوچتے بلکہ اپنے ہی فائدے کا سوچتے ہیں کہ ہمارا یہاں سے جبار لگ رہا ہے اگلا جائے بھاڑ میں کون سا میرے پیسے جائیں گے اگلے کے جائیں گے جو تو غریب پاکستانی ہیں غریب لوگ ہیں بچارے کرزہ لے رہے ہیں اور ان مشکل سے جو آپ پھس رہے ہیں تو ان ایپس کے خلاف جو ایکشن دینا چاہیے کہ یہ بہت ساری کہانیاں ہم نے سنی ہے یہ صرف میں بیٹھ گی ہاں پر بات نہیں کری کہ میں نے نیٹ سے دیکھا اور میں نے بات کر دیا بہت ساری کہانیاں میں نے ایسی سنی ہیں نیٹ سے پڑھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے تو جو لوگ اب بھی ان کیا فراڈ میں آ رہے ہیں پھر اللہ ہی ان کا حافظ ہے آپ بھی جب آپ اپنی دماغ اور آنکھیں کھلی رکھا کریں اور ہوش سے کام لیا کریں کہ اگر آپ کرزہ لے رہے ہیں مشکل وقت ہر انسان پر ہوتا ہے لیکن اس مشکل وقت یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک اور مشکل اپنے سر پر جو ہیں چڑھا لے ایک اور مشکل اپنے لئے پال لیں کہ ایک مشکل سے آپ نکلتے ہیں یا آسمان سے نکلتے ہیں تو خجور میں اٹک جاتے ہیں تو ان ایپس کے خلاف اداروں کو کاروائی کرنی چاہیے ایپس کو بین کرنا چاہیے پاکستان میں بلوک کرنا چاہیے اور جو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر کسی کے ساتھ ایسا فراڈ ہوا ہے تو نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپرینس کیسا رہا ہو سکتا ہے کہیں آپ کے ایکسپرینس سے کوئی اور سیکھ جائے کوئی اور اس نکسان سے بچ سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ